بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بھی کچھ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ بہت ہی اہم خبریں ہیں اور ان خبروں میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ وزیرا سابق وزیراعلا پنجاب اور مجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی صاحب نے آج ایک بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی پریشانی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے دس سے بارہ عراقین قومی اسمبلی اس وقت لا پتہ ہیں اور وہ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں آج انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرو دیا اور اس میں کہا کہ دس سے بارہ بندے ایسے ہیں جن سے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد سے وہ ابھی تک لا پتہ ہیں وہ بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے لیکن آج چودری پرویز الہی نے کہا کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ کہاں ہیں وہ بندے اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں اور حکومت کو ان بارہ عرقان کی بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بارہ عرقان وورڈ دینے کیلئے آگے تحریک ادم اعتماد میں تو پھر پانسہ پلٹ سکتا ہے اس کے علاوہ آج چودری پرویز الہی صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے نہ حکومت کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو جوائن کیا ہے اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی کہ زرداری صاحب قاف لیگ اتحادی ہیں اور قاف لیگ ان کی اتحادی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جن کی طرف بہت زیادہ دیکھتی تھی ان کا بیان آ گیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں اور کوئی دوست ملک اور ادارہ بھی اس موقع پر عمران خان صاحب کے قریب نہیں آ رہا پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کی وزارت علیہ کی پیشکش انہیں ہر سمت سے ہو رہی ہے مولانا فضل رومان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی شہباز شریف آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی آصفری زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی لیکن عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے وزارت علیہ کے بارے بات تک نہیں کی آئے چائے پی ہو چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایم کیوں سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جب امران خان صاحب آئی تھے تو کیا باتیں انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں بھی کچھ نہیں کہا واہ چائے پی اور چائے پی کے چلے گئے تو لگتا ہے کہ امران خان صاحب ہم سب کے پاس صرف چائے پی نکلے آ رہے ہیں ہمیں نہ کچھ دے رہے ہیں نہ ہماری مانگوں کا خیار رکھ رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور ایک اور چیز کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ترین گروپ کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ امران خان صاحب کے ساتھ اس وقت لائن اپ ہو چکے ہیں اور علیم خان بھی ہو چکے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علیم خان اور ترین گروپ کے درمیان جو وجہ اتحاد ہے اور جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ مائنس بزدار کہ جو زرارہ پنجاب ہیں عثمان بزدار انہیں کسی سوردوی پرداشت نہیں کیا جائے گا اور اون چودری حمزہ شہباز سے ملے ہیں ان کا بھی آپس میں سلسلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ اون چودری جو امران خان صاحب کے ایک دور میں بڑے چہیتے ہوا کرتے تھے اور یہاں بنی گالا میں ہر وقت ہو رہا کرتے تھے وہ جب امران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو صرف ایک دفعہ ملیں ایک بار ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بڑے اصرار کے ساتھ اون چودری صاحب نے امران خان صاحب میں تصویر بنائی اور پھر اس بات یہاں سے کک آٹ کر کے سیدھا ان کو پنجاب بجوا دیا گیا تھا اب وہ پنجاب میں ہوتے ہیں اور پنجاب میں وہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں ہوتے ہیں اور وہ اس وقت مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں حمزہ شہباز سے بھی ان کے ملاقات ہوئی ہے چودری پرویز الائی کے ساتھ بھی ان کے ملاقات ہوئی ہے اور آئندہ دو دنوں میں مزید جو ملاقاتیں ہیں چودری پرویز الائی کی اور ترین گروپ کی وہ بھی ہونے کے توقع ہے تو ساری بات یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ علیم خان گروپ اور قافلی کا گروپ یہ پنجاب میں اسمان بزدار کو منصب وزارت اعلیٰ پر نہیں دیکھنا چاہتا اور ان کی صرف ایک مطالبہ ہے کہ اسمان بزدار کو وہاں سے نکالا جائے اب آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ صورتحال ہے مولانا فضل الرمان آصف علی زرداری اسمان یار علی خان اور شہباز شریف ان سب کا ایک نکتہ ہے عمران خان کو اقتدار سے فارق کیا جائے اور چودری پرویز الائی کا علیم خان کا اور جہانگیر ترین کا ایک نکتہ نظر ہے کہ اسمان بزدار کو اقتدار سے پنجاب سے فارق کیا جائے تللائی چل رہی ہے مرکز میں عمران خان کو فارق کیا جائے اپوزیشن کہتی ہے اور حکومت کی پارٹی کے اندر سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اتحادی کہ پنجاب سے عثمان بزدار کو فارق کیا جائے تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ آپس میں سارے اس گیم میں لگے ہوئے ہیں عمران خان اس وقت پنجاب میں وزارت علیہ عثمان بزدار کی بچائیں یا اپنا جو اقتدار ہے ڈوبتا ہوا یا ڈوب رہا ہے جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کنفارما ابھی تک نہیں ہے مجھے اس رنگی بات نہیں کرنی جائیے لیکن یہ ہے کہ اس کو بچائیں لیکن بہرحال دونوں جگہ ایک طرف اپوزیشن ان کی مخالفت میں کھڑی ہوئے اور ایک طرف ان کے اپنی پارٹی کے اندر ان کے اپوزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ وقت ابھی تک سب کے ہاتھ میں ہیں سب نے اپنے جو پتے ہیں وہ اپنے کارڈ اپنے سینے کے ساتھ دگا کے رکھے ہوئے ہیں اور سب اس چکر میں ہیں کہ کس وقت وہ اپنا کارڈ شو کریں گے اور اگلے بندے کو بلیک میل کریں گے اسے مجبور کریں گے ہمیں یہ دو تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر ہمیں نہیں دو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اور یہ جو بات کی جاتی ہے سیاست کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بنیاد پر کی جاتی ہے یہ بالکل لنگی ہو کے ہم سب کے سامنے آ چکی ہے اچھا اس کے علاوہ جو اپوزیشن اسلامباد میں اپنا ایک ایک اٹھ کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ ایک دو دنوں میں وہ لہجوں میں گنگناہٹ وہ جو جوش اور جذبہ تھا وہ تھوڑا مان پڑتا جا رہا ہے تو لگتا ہے جہاں سے عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ غیر اخلاقی اور غیر میاری لفاظنہ استعمال کریں ادھر سے کچھ اور لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے اسلامباد میں اور یہ پنگے لینے کا وقت نہیں ہے پنگے مت لیں ہم نیوٹرل ضرور ہیں لیکن اس طرح کے معاملات میں ایک حد سے زیادہ آپ مت بڑھیں تو اس کے بعد معاملات جو ہیں بڑے تھنڈے پڑ رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضلرمان صاحب کا ایک بڑے مزے کا بیانہ ہے اس میں مولانا فضلرمان صاحب کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف عمران خان کے خلاف ہیں لیکن آج عمران خان صاحب نے جو سواد کے گراسی گراؤنڈ میں خطاب فرمایا ہے اس میں بالکل نہ ہو جو کہہ رہا ہے میں نشست پہ لوں گا نشست پہ نہیں نشست پہ تو مولانا فضلرمان کو انہیں یوں نشانہ بنایا مولانا فضلرمان کی طرف اور انہیں کہا کہ میں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا جو واقتاً انہیں لڑا بھی اور پاکستان کے تمام مقاتب فکرک علماء اکرام نے ٹویٹ کیے مفتی تخیزمانی صاحب نے مفتی امنی برمان صاحب سمیت دیگر تمام علماء اکرام نے بہت اپلیشیڈ کیا تھا اس وقت انہیں جب انہوں نے جنرل اسمبلی کے جلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسلاموفوبیا پر بات کی تھی تو آج سواد کے گراسی گراؤن میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پورا بتایا کہ سواد کے لوگوں آج صبح سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس کی خوشی کے وجہ بتائی پھر انہوں نے کہا پوری دنیا کے مسلم مالک سے انہیں دھڑا دھڑ فون آ رہے تھے لوگ مبارک بادیں دے رہے تھے اور کہتے ہیں مران خان صاحب آپ نے کیا بڑا کام کر دیا انہوں نے کہا پوری دنیا میں میری خدمات کو تسلیم کیا جا رہا ہے امت مسلمہ جو آیا وہ مجھے اپریشیئٹ کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر مولانا فضل امان تیس سال میں خود کچھ نہیں کیا اور میرے خلاف وہ جو میں بیانہ دے رہا ہے یہ ذراہ عمران خان صاحب کی گفتگو سنے کہ وہاں پر وہ کیا کہہ رہے تھے اور آج انہوں نے ایک بڑے ٹیکنیکل انداز میں مذہب کا کارڈ بھی کھیلا ہے ملحظہ فرمائے شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی اور اب میں سوال پوچھتا ہوں یوانا فضل امان میں تمہارے سے سوال پوچھتا ہوں ملدی ہو گئی سوری ملانا نہیں فضل امان کیونکہ ملانا عالم دینوں کی میں عزت کرتا ہوں تو میں فضل امان سے پوچھتا ہوں کہ تیس سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی مغربی رینما کے مو سے ایک لفظ بھی نکالا اسلامافوبیا کے خلاف بلکہ کسی سے بات بھی کی جب ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یہودی لوبی ہے تو شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک تیس سال میں نہیں کر سکے پاکستانیوں یہ انیس سو تیہتر کے بعد انیس سو تیہتر میں پاکستان کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اپنے جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں یہ انیس سو تیہتر کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبیری مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اقلیت ہیں یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے اور پندرہ مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا اب دن بنا دیا گیا ہے اچھا ناظرین آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو بھی سنی اگلی بھی لاب ترگی اجازت دیجئے کے بہت شکریہ موسیقی موسیقی